اللہم آمینی نے الغدیر لکھی اہلِ بیت کی نسرت کی آغا وزرگ تہرانی نے الزریعہ لکھی اہلِ بیت کی نسرت کی شیخ یاقوبی کولینی نے القافی لکھی اہلِ بیت کی نسرت کی شیخ صدوق نے ملاج عصر الفقی لکھی اہلِ بیت کی نسرت کی ہمارے ہاں انڈو پارک میں آ جائیے امیر حامد حسین موسوی ہندی اب قاتل الانوان لکھی اہلِ بیت کی نسرت کی احلی بیت کی نصرت کی احلی بیت کی نصرت کی احلی بیت کی نصرت کی ایک خط لکھا تھا کسی نے شیخ یاقوب کولینی کو کہ میں چاہتا ہوں کہ آپ کوئی ایسا کام کر لیں کہ میں جو احلی بیت کی صحیح حدیث ہے نہ وہ پڑھ سکتا اس خط کے نتیجے میں انہوں نے کتاب الکافی لکھنا شروع کی سولہ ہزار حدیث جمع کی آجال کتاب الکافی کتاب نہیں کہے باتے اتنی آسانی سے جو آج اتنی آسانی سے کتاب کھولتے ہیں سامنے کالالباکر کالالصادق کالالرزا کالالجبا سب لکھا ہوا ہے نہیں کہے باتے یہ نصرت احلی بیت نہیں تو کیا ہے سبحان اللہ اس پہ آج بات رکھوں گا کل یہی سے بات شروع کروں گا امام علی نقی علیہ السلام تشریف فرماتے ہیں سادات کی محفل تھی سادات کا سید ہونے کی تبار سے بارحال ایک احترام ہے ایک شخص داخل ہوا کہ جو غیر سید تھا امام علیہ السلام نے جو بیٹھے ہوئے تھے قریب میں انہیں ایک طرف کیا اور کہا اسے آنے تو ہماری پاس اسے بالکل اپنے ساتھ بٹھایا امام علی نقی علیہ السلام جن کا ہر عمل خدا کے حکم کے مطابق ہے ذاتی پسند کی وجہ سے نہیں ہے تو جو کچھ سادات تشریف فرماتے ان میں سے باس کو برا لگا کہ ہم سید ہیں اور یہ غیر سید ہے اور امام نے اس کو اتنا بیچے سے خریب بلا اور اپنے ساتھ بٹھایا ہے امام نے کہا کہ دل میں برا خیال نہ کرو اس لیے کہ اس کے رتبے کو اللہ نے بلند کیا ہوا ہے اس لیے کہ یہ وہ ہے کہ جو عالم ہے اور یہ جا کر ہمارے مخالفین اور معاندین سے بحث کرتا ہے تاکہ ہماری امامت کو ثابت کر سکے یہ ہمارے رزیق محترم ہے اس لیے ہم نے اسے اپنے پاس جگہ دیئے سبحانہ اللہ